بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اوپن میں اس کو لگایا تھا درک کو تو ڈیفرنٹ ورائٹیز کو یہاں پہ سو کیا تھا تو آج ہم نے اس کی ہارویسٹنگ کی ہے تو یہ اس میں اب دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ساری ورائٹیز جو ہیں وہ تو اس میں شدید گرمی کے وجہ سے جو ہے نا وہ مر گئی ہیں باقی یہ ہے کہ کچھ ورائٹیز نے ادھر سروائیو کیا ہے اور کوئی گزارہ لائک جو ہے ورائزوم بھی بنے ہیں یہ خوشائند بات ہے کہ اٹ لیسٹ ان ورائٹیز نے سروائیو کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جن ورائٹیز نے یہاں پہ سروائیو کیا ہے ان کو ہم مزید آگے پھر یہ اوپن جو لائٹ والا سٹریس دیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کی پھر کچھ سالوں ایسے ہی اس کی سکریننگ چلتی رہے گی تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جو ہے نا کوئی ایسی لائن جو ہمارے ایدھر سروائیو کرے گی تو وہ انشاءاللہ پھر اس کو ہم ریلیز کریں گے کہ جو اس کو عام فارمر ویڈاوٹ ٹنل جو ہے وہ گروہ کرے لیکن اس پر ٹائم لگے گا لیکن اس میں یہ تھا کہ پہلے ہم لگاتے تھے تو ایک بھی پودا نہیں بچتا تھا روڈ آؤٹ اس پر تھوڑی سی سپورٹ ضرور تھی کہ یہ ٹنل ہے تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ صبح کے وقت اور شام کے وقت یہ سائیڈوں سے دھوپ باجاتی تھی لیکن دوپہر کا جو پیرڈ ہوتا ہے شدید گرمی میں آپ تصور کریں کہ جون کی جب تپتی دوپہر ہوتی ہے تو اس وقت اس پر پوری سن لائٹ یعنی دوپہر کی بارہ بجے پوری اب اتاب سے اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سورج جو ہے ابھی تو یہ فروری ہے اور کلاوڈی بھی ہے تو اتنی دوپ نہیں ہے تو جون کی اندر یہ بڑے سٹریس میں تھے پودے نوڈ آؤٹ اس میں مارٹلٹی بھی آئی سٹریس آیا جس کے وجہ سے پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود پودے کا اس لیول پہ بچ جانا اور کچھ نہ کچھ پرڈکشن دے دینا تو یہ کوئی اللہ کی رحمت سے مطلب کم چیز نہیں ہے اگر اللہ کا یہ کرم ہی ہوا ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم جاری رکھیں گے اور یہ سکریننگ مزید ہوتی جائے گی جو ورائیٹیز اس میں اچھا پرفارم کرتی جائیں گی اس کو ہم آگے ملٹیپلائی کر کے لگاتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان میں اس کو اوپن بھی ہم گروہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں سے دعاں کی درخواست بھی ہے کہ اللہ ہم استقامت دے اور اس کو اور محنت اور جذبے کے ساتھ کام کرنے کی توفیق تا فرما شکریہ